بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی اما باد فاوز باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البيت وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَكَامٍ آخَر تَرَا هُمْ رُقَعًا سُجَّدًا يَبْدَهُونَ فَزْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من قلت مولاه فَإِنَّ مَوْلَاهُ عَلِيًّا أو كما قال من قلت مولاه فالج مولاه وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَهَبَّ عَلِيًّا فَكَدْ أَهَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَزَ عَلِيًّا فَكَدْ أَبْغَزَنِي وَمَنْ أَسَبَّ عَلِيًّا فَكَدْ أَسَبَّنِي وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انتا خی فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ سارے یار نبی دے ہیں نپیارے سارے یار نبی دے ہیں نپیارے پر یار غار دے کیا کہنے جنو منگیا قاب دا لڑ پھڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے جو حضور دا زنورین بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے تجنویر اپنا سونے دسیا اس حیدر قرار دے کیا کہنے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک سبحانہو و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کناتہ داتہ گنج بخش غوث آزم بگڑیاں بران والا ڈبیاں تارن والا جو عزل تو اکیلہ ہے اور عبد تک اکیلہ رہے گا قیامت والے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام سید الاولین والاخرین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ تہاڑے اور میرے دلان دی محبت سڑے دلان دا پیار سڑے دلان دا چین سڑے دلان دا قرار سڑے دلان دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے عقیدوں تو پیارنا درود پڑو جناب محمد سل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذاتِ اقدس و اطحر و آلہ و بالا واسطے حضراتِ محترم پسلِ خطبہ جمعت المبارک دے اندر اسلام دی پہلی اور عظیم فتح مارکہِ حق و باطل غزوِ بدر دا تذکرہ ہوئے اجی انشاءاللہ رمضان دے مناسبت دے نال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل عابدِ مناقب دا ذکر ہوئے گا کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک دے اندر شہادت پائی ہے عابد نام علی ہے کنیت ابو الحسن ہے اور دوسری کنیت ابو تراب ہے نبی رضی اللہ علیہ السلام نے سیدنا علی نو ایک مرتبہ مسجدِ سہندِ اندر لیٹیا ویکھیا مٹی تے لیٹے ہوئے جسم تے مٹی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ تو سیدنا علی نو ابو تراب دا لفظ بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ابو تراب آکھیا ہے اور انہ دا لقب جو ہے وہ حیدر ہے اور قرار بھی آکھیا جاندہ ہے باپ دا نام ابو طالب ہے والدہ دا نام فاطمہ بنتِ حسد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے کلمہ پڑھ لے آسی مسلمان ہوگی سی سیرتیاں کتابان دے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی دی والدہ فاطمہ بنتِ اسجد و فوتو یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی کمیز جنابِ علی دی والدہ دے گلے دے اندر ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے میری والدہ دی وفات تو بعد اگر ماں والا پیار ملیا ہے تو علی دی ماں فاطمہ بنتِ اسجد کو ملیا ہے حضراتِ محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے والدہ ابو طالب جو سن اور مالی اعتبار نہ تھوڑے جے کمزور سن نبی علیہ السلام نے ویک ہے جدو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام دی عمر نبی پاک دی عمر تیس سال ہے آپ تجارت کریا کر دے سن نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حمزہ دنال مشورہ کیتا چچا جی میرے چچا ابو طالب مالی اعتبار نہ کمزور نے انہوں نے دو بچے نے اور بھی بچے سن حضرتِ علی اور حضرتِ جعفر دیوال اشارہ ہے ایک نو میں پالنا واں ایک نو تُس ہی پالو ایک دی پروش میں کرنا واں ایک دی تُس ہی کرو تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا جعفر بن طالب دی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی کفالہ دا ذمہ لیا اور ربی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے حضرتِ علی المرتضی دی کفالہ دا ذمہ لیا جڑگر میں کرنا چاہنا حضرتِ علی دا کیسا عظیم گھرانہ ہے حضرتِ علی دی تربیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیر سایا ہوئی ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش تعلیم و تربیت بھی نبی پاک نے کیتی ہے علی دی بیوی سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی تربیت و تعلیم نبی پاک رسلم نے کیتی ہے میں صدقِ جامعہ اینہ دومہ میاں بیوی چو پیدا ہون والے بچے سجدنا حسندِ حسین دی تعلیم بھی میرے پیغمبر نے کیتی ہے ایسا عظیم گھرانہ اس پورے گھرانے دی تربیت نبی علیہ السلام نے کیتی ہے آج انشاءاللہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اور مناقب دے ہوالینا ایک رویت پیش کرنگا اور انشاءاللہ ایک رویت جیتے ختم ہوگی ہوتے اپنی بات ختم ہو جائے گی مسندِ احمد دے اندر حدیث نبر تینہ ہزار اکسٹھ اور تینہ ہزار باسٹھ ہے امام حاکم نے اپنی مستدرک حاکم دے اندر یہ سرویت نو نقل کیتا ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس دے شگرد نے اور تابی نے بہت بڑے جنادنام عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ ہے آن دینے کہ حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تُسی جان دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون نے حضرتِ عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچہ زاد بھائی نے اور حافظِ حدیث نے محدث نے اور اینہ دی خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر ایک کافی چیر رہنے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیعت اللہ دے اندر بیٹھے نے حضرتِ عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ دس بندے آئے کوفے دے بچوں انہوں نے آکھا بھی ایسی کوئی چند ایک سوال کرنا چاہنے ہیں انہوں نے جواب چاہید ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھی سوال کرو حضرتِ عمر بن میمون فرماندے نے میں تھوڑا دور بیٹھ گیا کہ انہوں نے شاعر کوئی پرسنل سوال ہونگے میں ویکیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی گفتار اونا دا اندازے بیان میں نو انج لگ گیا ہے کہ جو میں حضرتِ عبداللہ بن عباس انہوں نے لڑائی کر رہے ہیں کسے گلتو انہوں نے درمیان بیس ہو رہی ہے اور حضرتِ عبداللہ بن عباس تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو گئے اپنے کپڑے جھاڑ دے آ رہے ہیں اور نالے بد دعا اور لانت کر دے آ رہے ہیں اونا دس بندیاں دے میں آخیہ حضرتِ عمر بن محمون تابی فرمان دے میں آکیا عبداللہ بن عباس لوں کے شیخ صاحب خیرتے ہیں کی وجہ ہے تُس ہی اج بڑے گصے دے اندر انہوں نے ایسا کڑا سوال کیتا ہے انہوں نے اگو آکیا اوف بڑے افسوس دی بات ہے اے بندے اس ذات اور اس شخصیت دے بارے ترہ ترہ دیاں زبان درازیاں کر دینے جنہوں اللہ تعالی نے دس خوبیاں دے نال نوازے ہیں میں آکیا کڑی شخصیت انہوں نے آکیا عبداللہ بن عباس نے ایک کوفی حضرتِ علی تے تبرہ کر کے گئے نے جبکہ اللہ تعالی نے حضرتِ علی المرتضان دس ایسیاں خوبیاں دیتی ہیں جبکہ کسی ہور صحابی نے نصیب ہی نہیں ہوئی دس خوبیاں میں آکیا کڑیاں خوبیاں نے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے حدیث بیان کر رہے ہیں ایک کو حدیث بیان کرنے ہیں اپا جمعہ دیں انشاءاللہ میرے عورتوں ساندھے پیرو مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد محبت و عقیدہ دینا پیارنا درود پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کر دینے ہیں اے نابد بختان ہو کی پتا ہے علی کون ہے علی دا مقام کیا ہے علی دی شان کیا ہے اللہ ذوالجلال دا پہلے قرآن سنو اللہ ذوالجلال نے فروایا محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَأَهُ عَشِدَّا وَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقَعَنَ سُجَّدَئِنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا اللہ ذوالجلال نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنہ دنال رہنے والے اور اُنہ چکو چاہ سے جڑے کافران واسے سخت آپ پاس دے اندر لرم رہنے والے بہت سارے مفسرین لکھ دینے علامنا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے محمد اللہ دے رسول نے اُسُبَادَ وَالَّذِينَ مَعَهُ رسول دنال رہنے والے جنابِ عبو بکر صدیق اشدہو علی القفار کافران واسے سخت جنابِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روحہ ماہو بینہم صلح رحمی کرنے والے نرمی کرنے والے جنابِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِسُمْرَد حضرتِ عثمان نے اور تَرَاہُمْ رُكْعَان سُجَّدَنْ يَبْدَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا دن رات اللہ دی باتاں کرنے والے رکو اور سجود کرنے والے اللہ دی رضا واسطے لمبے 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 قیام کرنے والے اس سمراد کون نے اس سمراد سیدنا علی المرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دنے عمر بن محمون کیڑی گل پوچھنا ہے کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں پہلی خوبی کیڑی ہے اس علی دے بارے تبرہ کر کے گہنے جن دے بارے نبی پاک رسلام نے فرمایا سی خیبر دا دن ہوئے گا خیبر تو ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعباسن رجلن لا یخزی اللہ آبدا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ اکرنا دے لوگوں کال دا دن کال دا دن جڑا خیبر دے دن ہے چندہ میں او دے ہاتھ دے اندر پکڑا وانگا سلار اس بندے نو بنا وانگا جی دے تے اللہ راضی ہے اللہ دے رسول راضی ہے جی دنال اللہ محبت کر دائے جی دنال اللہ دے رسول محبت کر دینے او بندہ میں اللہ دے رسول نہ محبت کرنے والا ہے لا یخزی اللہ آبدا اللہ انہوں قدی کسے میدان دے اندر شکست نہیں دین دے کال میں چندہ انہوں پکڑا وانگا اللہ اکبر اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دینے صبح ہوئی ہے ہر بندہ خواہش رکھ رہا ہے کاش کے اے نسے میرے نصیب دینے اندر آج دا چندہ میں نو پکڑا جائے آج دی اے جو نبی پاک رسول سلام دی پشین گوئی میرے بارے ثابت ہو جائے نبی پاک نے فرمایا کہ میں چندہ انہوں پکڑا وانگا جی دنال اللہ بھی محبت کر دائے اللہ دے رسول بھی محبت کر دائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک رسول اپنے خیمے چوبار آئے نظرہ دوڑایاں نے آقا رسول اللہ السلام نے وکے آئے سارے صحابہ موجود نے نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی نظر نہیں آئے نبی پاک رسول اللہ نے فرمایا آئینا علی علی کی تھے وے علی بن ابو طالب کی تھے وے حضرت علی رضی اللہ تعالی نظر دے بارے اگو جواب ملدہ سونے آئے انہیں یہاں دے اکھاں خراب نے سفیہ بنتے ہو یہی دے کر دیا اندر موجود نے انہیں یہاں دے اکھاں بہت زیادہ خراب نے نبی پاک رسول اللہ السلام نے فرمایا جاؤ علی نو میرے کو لے کے آؤ سیدنا علی نو لے اندھا گیا ہے سیدنا علی نو میرے پیغمبر نے اپنے سامنے کڑا کیتا ہے نبی پاک رسول اللہ نے اپنی اشہادت والی انگلی اپنے دو ہوتان دے درمیان دے اندر اپنی زبان تے لگائی ہیں اور لاپ جڑائیں انگلی دےنا لگایا نبی پاک رسول اللہ نے اکھاں دے اندر سیدنا علی دی اکھاں دے اندر اے او انگل پیری جے دے اتے جناب نبی پاک دے لاب مبارک لگیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے جویں جویں انگل پھیریے حضرت علی فرمان دینے کائنات لوگوں اتنی زیادہ تکلیف سی میرے کل اکھاں بھی نہیں کھولیاں جاریاں سان جویں جویں میں پیغمبر دی انگلی لگ دی گئی ہے اللہ میں نوشفا دیندہ گئی آئے اور بہت ساری روایات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے پھر پوری زندگی حضرت علی دینیاں کھانکہ دی خراب نہیں ہوئیاں جنات کھان دیندر میرے پیغمبر دا لب لگ گیا سبحان اللہ اے اولا بے جڑا حضرت عزرت اوکر صدیق دی ایڈی دے لگ جائے ساپ دے زہر ختم ہو جاون اے اولا بے دانے جڑا حضرت جابر دی ہانڈی دے اندر پہ جائے چودہ سو دلشکر چار بندیاں دا کھانا چودہ سو کھا جان اے اولا بے مبارکے کھوڑے کھوان دے اندر پہ دیتا جائے اللہ کھوڑے کھوانوں مٹھیاں کر دیندائے اے اولا بے مبارکے ایک صحابی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہیں پیر والیں نبی پاک نے لب لا کے انگلی پھیری ہیں ہڈی درست ہو گئی ہیں جی میں کچھ ہویا ہی کوئی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہوئے لب لگیاں تے پیڑا مکیاں نے لب لگیاں تے پیڑا مکیاں نے وہ جڑ گئیاں خڑیاں ٹوٹیاں نے جڑ گئیاں خڑیاں ٹوٹیاں نے کیا باداں نے لب دی تاثیر دیاں واشانہ بدر مونیر دیاں بابا جی سمسام راما تلال تڑپ گئنے اللہ ہو اکبر اللہ دینے وجہ آسا تا عجب کے سگال دا حضرت موسیٰ نے پتھر چاہ ساماریاں تے پانی کڑیاں وجہ آسا تا عجب کے سگال دا پتھران ویچھو پانی نت چل دا پتھران ویچھو پانی نت چل دا اوئے انگلان ویچھو نکلیاں پانچ نیرہ اے انگلان نے میرے پیر دیاں واشانہ بدر مونیر دیاں اللہ اللہ کون کہندہ نبی پاک دی ناتنے پڑ دے بابا جی سمسام راما تلال ہے اللہ یہ تیرا دروے جیتے لیٹے آئے تو کروڑا رحمتہ دنزول فرما کیسے پیارے جملے کلم بند کر گئے نہیں اللہ اکبر اللہ کہا دینے سونے دی جتی تو میں پاگواراں سونے دی جتی تو میں پاگواراں کلی پاگ کی سارا جگواراں اوہ پھر کہا دے سبحان اللہ ایک ورہ گاج کے کہا سبحان اللہ سونے دی جتی تو میں پاگواراں کلی پاگ کی سارا جگواراں کلی پاگ کی سارا جگواراں کیا باطاں نے شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والدن انج انگلان لائیاں حضرت علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو گیاں چندہ میرے پیغمبر نے پکڑایا ہے اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مرحب جیسے انہوں کٹ کٹ کے سڑ دیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دا مقام شان دوسری فضیلت کیا گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرما دینے ہو کائنا دے لوگو اے عمر بن محمون نبی پاک ایک دن مکہ دے اندر اپنے خاندان والیاں نو جمع کیتا ہے انہاں واستے کھانا پکایا ہے انہاں واستے جناب ہے اللہ کھانا پکا کے شوربے دے اندر روٹیاں توڑ توڑ کے پائیاں سرید بڑھائی اللہ ستودہ پانی رکھیا گیا ہے دستر خان لگایا گیا میرے پیغمبر کھانا کھوان تو بعد ابو جہل بھی موجودے ابو لہب بھی موجودے اور امیہ بھی موجودے اتبات شہد دی کر جناب نبی پاک دے خاندان والے سارے موجود نبی علیہ السلام نے فرمایا ایو کم یو والینی فی الدنیا وال آخران او میرے خاندان والے اوہ تاڑے بچوں میرا والی کون بنے گا میرا مددگار میرے اس مشن دے اندر اللہ دی توہید پھیلان دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا پیغام گلی گلی پچانا اے اللہ دی توہید دی دعوت گلی گلی دے اندر دے نئیے اس توہید مشن دے اندر میرا ساتھ کون دے وے گا میرا والی دے مددگار تبلیغ دے اندر کون بنے گا نبی علیہ السلام دا اشارہ مکہ والے وڈے وڈے چودری ہاتھ کڑا کرنگے انہاں نے ہاتھ کڑا نہیں کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو دین جناب عمر گیارہ کو سال بارہ سال عمر ہوئے گی سیدنا علی نے ہاتھ کڑا کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو فرما دینے آنا اوالی کا فی الدنیا والا خیرہ سونے آن میری عمر چاہے چھوٹی ہیں پاوے میں بچا ہواں پاور میں تو آڑا مددگار میں تو آڑے مشن ہوں لے کے نال چلنگا اللہ نبی پاک نے سلام نے فرمایا علی ٹھیک ہے بیٹھ جا نبی پاک نے پھر پچھیا پھر کوئی نہ کڑا ہویا پھر حضرت علی کڑے ہوئے پھر نبی پاک نے پچھیا کوئی نہ کڑا ہویا حضرت علی کڑے ہوئے نبی پاک نے وے کیا حضرت علی دا جوش دے کے آئے حضرت علی دا ایمان دے کے عبدالرمان بھئی بیٹھ جو بس کرو بیٹھ جاؤ حضرت علی دا ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی جذبہ وے کیا جذبہ وے کندباد میرے پیغمبر لے صلاح مسکرہ پہ سبحان اللہ آقا مسکران لگے آقا فرما دینے یا علی ایو کم انتا والی جی فی الدنیا والا خیران اے علی تو جویں میرا دوست والی بڑن واسطے تیارے ہیں جا دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی میں دنوں اپنا دوست بنا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے مقام شان جڑائے حضرت علی نے میرے پیغمبر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اے دوسرا مقام تیسرا مقام کیڑا ملیا نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹے حسن آگئے سیدنا حسین آگئے سیدہ فاطمہ آگئیاں نبی علیہ السلام نے انجونانو اپنے کول بٹھایا ہے تھوڑی دیر گزریئے سیدنا حضرت علی المرتضی بھی آگئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کول بٹھایا اوپر نبی پاک نے چادر لے لئیے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر لے لئی مضملت مدسر والی چادر آگئے علیہ السلام نے فرمایا اللہم غاؤلائی اہلی نبی پاک نے پہلے قرآن دیا پڑھئے انما یرید اللہ لیجو ذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتاخرکم تطہیرہ حضرت علی فرما حضرت عبداللہ ابن عباس فرما قرآن دیا تا پڑھیا اللہ تعالی نہی لے بیت نو ہر نجس تو پاکی تائے ہر پریدگی اور ہر نپاکی تو پاکی تائے سیدنا علی نو نبی پاک نے بٹھایا چادر لے لئی فرمایا اللہم مہاولائی اہلی اللہ سونیا اے علی سمیت میرا اہل ہے اے میرے اہل بیت نے نبی پاک نے حضرت علی نو اپنے اہل بیت نے اندر شامل فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نو دے بارے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے نے چوتھی فضیلت اور مقام کیئے وَقَانَ اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَا مِنَ النَّاسِ بَادَ خَدِجَةً حضرت خدیجہ تو بعد حضرت عبقر صدیق تو بعد سب تو پہلے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ آئے تے علی شہرِ خدا نے پڑھ آئے کنے کلمہ پڑھ آئے حضرت علی نے پڑھ آئے حضرت علی نے کلمہ پڑھ آئے نبی پاک صلی اللہ علی نے نیاء نیاء نبوہ دا علان کیتا ہے حضرت علی نے کلمہ پڑھ لے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر وہ وقت آیا مدینے دے اندر نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات قیم کیتی ہیں آقا نے فرمایا فلاں فلاں دا بائیے ساد اور عبد الرحمان بھائی فلان اور فلان بھائی نے ایک انساری ایک مہاجر مسلمانوں نے اپس زندر بھائی بنایا ہے حضرت علی مدینہ تباہر گئے خوئے نے پنجوی فضلت بیان ہو رہی ہے مدینہ تباہر گئے خوئے نے حضرت عبداللہ بن عباد فلمان دے نے انجھ حضرت علی آئے نے ویکیا پتہ لگیا ہر صحابی مسکرارے آئے ہر صحابی خوش خوش نظر آ رہے آئے خوشی کا دیئے کیوں خوش ہو رہے ہو انہیں آکے اللہ رسول نے مینو فلان صحابی دا مینو جناب بھائی بنا چھڑی آئے انہیں آکے فلان انساری دا مینو بھائی بنا دیتا ہے انساری کے اندرسن مہاجر دا بھائی بنا چھڑی آئے اللہ اکبر اللہ حضرت علی نے ویکیا پورے مدینہ دے اندر ہن کوئی ایسا نے بچیا جنہو علی اپنا بھائی بنا لین جی دوا سے میرے پیغمبر علی دا انتخاب فرمالین اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انجے نبی پاک دے کول دوڑے دوڑے آئے نے حضرت علی اکھاں چوانسو بہا رہنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ روئی چاندینے نبی پاک نے پوچھیا اے علی ماں یب کی کان تینہو کڑی گل نے رولایا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندینے سونیاں ہر صحابی دوسرے دہ بھائی بن گیا ہے تسری معاخات قیم کی تینے ہر صحابی دوسرے صحابی دہ بھائی ہیں ہن میری باری آئی ہیں میں بار گیا ہویا ساں میں آیاں وہاں تے میرے واہ سے کوئی ہور بھائی نہیں ہے کوئی صحابی کوئی نہیں جنہوں میں اپنا بھائی بنالواں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو دنیا دے اگر جناب سارے صحابہ ایک دوسرے دے بھائی بن گئے نے کسے دہ بھائی ابو بکر بنیا کسے دہ بھائی جناب حضرت عمر بنیا کسے دہ بھائی اسمان بنیا کسے دہ بھائی تلہا بنیا کسے دہ بھائی سلمان بنیا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کسے دہ بھائی بلال بنیا علی تیرا بھائی آمنا دا لال بنیا ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان نہ ہو تو میرا بھائی آنتا آخین فرد دنیا والآخرہ دو ہزار انی دین اندر میں سیدنا علی دیوارے پھر اے نیا اس حدیث دی ترجمانی کر دیمان لکھیا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا آقا نے بھائی جس نو بڑایا ایک بھائی کھل کے گو سبحان اللہ اللہ میرا جوری لگ رہا ہے تُسی وے چیسہ پا لیا کرو خیبر دا قلعہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا آقا نے بھائی جس نو بڑایا جو رب دا ولیے سہنہ علیے سہنہ علیے اللہ اکبر اللہ ملکن تو مولا دا ملیا خطابے آقا نے سدیا ابو ترابے جو حق دا ولیے میرا پیر علیے سہنہ علیے منگن سوالی در تے جو آیا منگن سوالی در تے جو آیا ویچ گرد دو کچھ سب کچھ لٹایا خود رہن بھکے خود رہن بھکے سوالی رجایا پھر رب اے نالی قرآن گل آیا میرا سہنہ علیے میرا پیر علیے اللہ اکبر اللہ پانچ فضیلتاں ہو گئیا چھہویں فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے فرما دینے نبی باک نے اے جملہ کسی غور دے بارے نہیں فرمایا جو حضرت علی دے بارے فرمایا ایک رویت انج مل دیئے دوسری رویت انج مل دیئے اے دا مانات مفہوم کی باندہ ہے مولا جڑا ہے اے دے کئی مانے نکل دینے مولا دا مانا دین والا مولا دا مانا دوست مولا دا مانا ساتھی مولا دا مانا مولا دا مانا پیار محبت کرنے والا کئی مانے نے ایت مانا کی باندہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جڑا علی دا دوست ہے او میرا دوست ہے جڑا علی دا دشمانے او میں محمد دا دشمانے من احبا علی فاہبانی فقد اہبانی جڑا علی نا المحبت کر دا ہے او میں محمد نا المحبت کر دا ہے صل اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ علی نا البغض رکھ دا ہے او میں محمد نا البغض رکھ دا ہے اے نبی پاک رسلام نے اے جملے مولا والے جملے کسے صحابی دے بارے نہیں بولے حضرت علی دے بارے بولے نہیں پھر نبی پاک رسامنے حضرت عبداللہ بن باست فرما دے نے ستویں نمبر تے فضیلتیں ملیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جارے نے حضرت علی رضی اللہ نبی پاک رسلام نے حضرت علی نو ذمہ داری لگائیے میرا مال میرا پیسہ میرے جب ترکل موجود نے اے امانتہ نے لوگانو واپس کر کے آنے آئیں لوگان دے جنرے کردنے میرے ترکل ادا کر کے آنے نے اری صبح آجائیں اسی جا رہیاں تے تو اے ادا کر کے کل نو آجائیں حضرت علی دے بارے حضرت عبداللہ ابنہ بات سرما دینے وشرا علی نفسہ لبیسہ صحب النبی سمنا نام مقانہ علی نو اعزاز ملیے نبی پاک رسلام نے فرمایا اے علی اے میرا بسترے اے میری چار پہئیں اے بستر تے تو سونجا اے میری چادرے اپنے اوپر لیلے اے میرا تکیہ آئے اے بھی توں لیلے اے تے ارام کر صبح جڑے امانتا واپس کر کے توں بھی مقمدینے آ جائیں حضرت علی رضی اللہ کسے نے سوال کیتا ہے اے علی بڑے بڑے موقع آئے تُو قدی سکون دی نیند بھی ستا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما کر دے سن اوہ کا اناد دے لوگو میں ایک رات سکون دی نیند ستا ہوا کہ جدو میں نو موت دا کوئی فکر نہیں ریا میں نو یقین سی کہ موت میں نو نہیں آئے گی میں اگلے دن اٹھا لیا جاوانگا میں اٹھا گا تے مدینے جاوانگا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی اے علی تُو ہون صبح امانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں تے میں نو یقین سی ہون کیامت تے آ سکتیئے میں نو موت نہیں آ سکتیئے ہون دنیا اہدر دی اہدر ہو سکتیئے نبی پاک دے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے میں نو نبی پاک دے جملیاں تے یقین آقا دے الفاظ آن تے تمہ دے آقا علیہ السلام بھی زبان تے تمہ دے میں بے فکر ہو کے ستا پہ آ اے علی تیرتے تیر بھی واجدے رہنے لوگانے پتھر بھی مارنے لوگانے نیزے بھی سٹے ہونگے اے علی تیرتے زخمائے نے حضرت علی فرما دے نے میرا ایک وال تک نہیں ٹھیڑا ہویا میں بالکل صحیح سلامت پیاریاں وہاں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی علی تو آمانتاں واپس کر کے آئیں نبی پاک کیاں مانتاں میرے سپورد سانتے اللہ دے پیغمبر نے میں نو اللہ دے سپورد کیتا ہویا سی میں اللہ دے سپورد سانتے اس واس سے میں نو کچھ نہیں ہو سکدا اللہ اکبر نبی علیہ السلام دا بستر حضرت علی نے ملیا کسے صحابی نو نبی پاک دا بستر نصیب نہیں ہویا نبی پاک دی چادر حضرت علی نے نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اے تیوی میں جناب ایک جملہ لکھا ہے محبہ دے نار میں نا اے جان دی یہ دنیا اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولینو اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولینو بستر نبی دا ملیا ہے میرے سونے علینو بستر نبی دا ملیا ہے میرے سونے علینو چادر نبی چھ لپٹیا چادر نبی چھ لپٹیا کررار وے کے آئے سونے نبی دا علینال پیار وے کے آئے سونے نبی دا علینال پیار وے کے آئے حق لئی علین اپنا اے تن من لٹایا ہے حق لئی علین اپنا اے تن من لٹایا ہے ہر دشمن رسول انو کٹ کے وے کے آئے ہر وے لے جان دین لئی ہر وے لے جان دین لئی تیار وے کے آئے سونے نبی دا علینال پیار وے کے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیہ انتینو صبح تک کسے نے کچھ کہنا اور بولو علینو کچھ کسے نے کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بے فکر ہو گئے حدیث رسولت ایمان حضرت علیہ دا حضرت عبداللہ بن عباس فرمادے نے ایک ہور فضیلت ملی یہ جناب علی رضی اللہ تعالی نے اوکیڑی یہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہودہ انتخاب کیتا ہے ایک ہورت آئی ہے حضرت علی نے کہن لگی اے علی میں نبی پاک رسولت اسلام دے سامنے اس چیز نو محسوس کیتا ہے کہ نبی پاک تانو اپنا دماد بڑھانا چاندنے کو سبحان اللہ نبی پاک علی نو دماد بنانا چاندنے اے علی جاؤ جا کر کے نبی پاک دے کونو فاطمہ دا ہاتھ منگونا حضرت علی فرمادے نے میں گیا ہوا نبی پاک دے کول تے میں شرم دا مارا چپ کر کے بیٹ گیا ہوا نبی پاک سمجھ گئے تے ہمیشہ مسکران والا نبی مسکران پیا سبحان اللہ نبی پاک مسکران پینے آقا علی اسلام نے فرمایا اے علی کے میں آیا ہے میں سرچ نیچے کر لیا نظر نہ جھکا لیا تے حضرت علی نے نبی پاک نے پوچھے علی میرے کونو فاطمہ دا ہاتھ منگنا ہے جی ہاں یا رسول اللہ میں سے مقصد واسدیں آیا ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تے کل کی شہوے حق مار دے تو عورت کی ادا کریں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادے نے سونے ہیں میرے کلتے شہ کوئی نہیں ایک زیرہ ہے ایک گھوڑا ہے نبی پاک نے فرمایا گھوڑا اپنے کو رکھ کم آئے گا زیرہ لے کے آنا حضرت علی اپنی زیرہ لے کے آئے نہیں نبی علیہ السلام دے کول پیش کی تیئے آقا علیہ السلام نے حضرت علی بلال نو بڑایا اے بلال اے زیرہ لے جاؤ ابو بکر عمر نو کوئنو فروخت کر کے اے دے بدلے دے اندر بلال فلان فلان شہ لے کے آنیے آقا نے خوشبو مانگائی اور دیگر جڑی شہ مانگائیاں نبی علیہ السلام نے تھوڑا جا سمان مانگوایا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کین تے حضرت بلال چلے گئے نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زیرہ لے کر کے حضرت عثمان دے کول گئے کون کہندہ اے نا دے درمیان اختلافات نے کون کہندہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے حضرت علی دے جناب حق و باطل والا اختلافات سن معاذلہ نہیں نہیں ویسے دے پہیاں پہیاں دا جگڑا ہو جا کر دائے لیکن پیار محبت بے گیا جدہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کول ابو بکر تے عمر آئینے ہندرے اے عثمان سن والد رسول نے بیجی آئے اے علی دی زیرہ اے علی دی زیرہ فروخت کر کے سمان لینہ آئے اللہ اکبر آج علی دا نکا نبی پاک اسلام دی بیٹی فاطمہ دے نال پڑھا جائے گا دن علیہ سی شرکت کر آنگے شادی دے اندر اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان دے نے عیدی قیمت جنی بڑھ دیئے انہیں میرے کل درمو دینار لے کے جاؤ اے زیرہ بھی تسی علی نو دے دیو علیہ سی زیرہ دینار جہاد کرے گا جہاد کے اندر زیرہ کم آئے گی تے عیدہ عجرت سواب اللہ عثمان نو عطا کرے گا زیرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ حضرت عثمان نے کیٹی فراخ دیلے دا مزہرہ کی تائے شادی دا سارا خرچہ حضرت عثمان نے اپنے سر لے لے آئے اللہ اکبر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کل سمان منگوایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ جاؤ اپنے چند ساتھیاں دینار گوامانو لے کے آ سونیاں گواہ کڑے کڑے لے کے آمان نبی پاک نے فرمایا اے علیہ آج تیری شادی دے گواہ دونے ایک ابو بکر بنے گا ایک حضرت عمر بن خطاب بنے گا عمر بن خطاب ابو بکر صدیق بننگے سبحان اللہ ان کیسا او منظرے کیسا منظرے نبی علیہ السلام دا دماد آقا دے گھر برات لے کے آرے آئے علی خود بھی جلتی کو علی خود بھی علی خود بھی جنتی ہے علی خود جنتی ہے دلحال جنتی دلحال جنتی اور دلحے دے دو گواہ ابو بکر تے عمر اے دو میجڑنے سیدہ قہول اہل الجنلہ عمر تے حضرت ابو بکر عمر اے حضرت علی دے شادی دے گواہ بن کے آئینے اے جنتی بڑھیان دے بزرگان دے سردار ہونگے اللہ ہو اکبر اللہ دلحان بھی جنتی ہے دلحا بھی جنتی ہے گواہ بھی جنتی ہے شادی تے جنہاں خرچ کیتا ہے اسمان نے وہ بھی جنتی ہے بائیس مرتبہ میرے پیغمبر نے اسمان دے بشارہ دیتی ہے جیدے والبرات جا رہی ہیں جیس گھر دے اندر جا رہی ہیں اے نبیان دے سردار اللہ ہو اکبر جیس عورت دے شادی ہیں اے جنتی عورتان دے سردار اے برات جا رہی ہیں اے دل واست جڑا میرے جہال بڑھا گیا ہے اے کڑھائے ماں بینا بیتی ومیمبری روزہ تم میرے آزل جنلہ اللہ ہو اکبر اللہ اے ان حضرت علی رضی اللہ ہو تعلان وہ دی شادی آئی ہیں حضرت علی دے برات جس میرے جہال دے اندر بٹھائی گئی ہیں اے زمین تے جنتہ تکڑائے سبحان اللہ روزہ تم میرے آزل جنلہ جنتے تکڑے دے اندر حضرت علی دے برات نو بٹھا گیا ہے نبی پاک نے نکاہ پڑھایا ہے آقا نے پانی دم کی تائے حضرت فاطمہ حضرت علی تے چھڑ کے آئے اللہ ہو اکبر اللہ اے انہی حضرت دس مہینے آدھے بعد نکاہ ہو گیا دس مہینے آدھے بعد رخصتے ہوں لگئے سیدنا علی رضی اللہ ہو تعلانو اپنی دلہن لے کے جارنے دلہ کونے تے دلہن کونے مینہ دلہن بلا جوابے دلہا بلا جوابے دلہن دنائے زہرہ دلہا ابو ترابے اللہ ہو اکبر اللہ کئی جوڑے آندھی شادی تے کرن دنیا والے تے کرن دنیا والے اس جوڑے دا خدا نے خود کی تا انتخابے اے دا انتخاب زمین تے نویا فاطمہ تے علی دے نکا دا انتخاب اسماناتے ہویا اے کی دلیلے میرے پیغمبر کوئی فیصلہ کر دینے آقا علیہ السلام اپنی مرضی نالنے کر دے اللہ دی وحید نال کر دینے نبی پاک نے حضرت علی نوہ رشتہ دیتا ہے اللہ دی مرضی تے چاہت دے نال دیتا ہے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ اے جو رخص دی ہونڈ لگیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ اپنے باپ دا گھر چھوڑ کے جان نگیاں نے تے سیدہ حضرت عائشہ نے سیدہ فاطمہ نوہ تیار کیتا ہے اے نا تمام عورتان دے وچوں ایک عورت نبی پاک دی زوجہ مطرمہ سیدہ ام سلمہ اے نا دے مویچو ایک آہاں نکلیئے آن دینے کاش اے میرے پیغمبر جی اے اللہ دے نبی جی آج بڑا سونا موسم آج سونا بڑا بڑا سونا موقع آیا ہے علی تے فاطمہ دا نکائے تاڑی بیٹی دا نکائے اے اللہ دے رسول جی کاش آج فاطمہ دی ماں خدیجہ زندہ ہون دی تے کیسے یہاں بہارہ ہون دی اپنی بیٹی نوں اپنے ہتنا دنال ودا کر دیں اللہ اکبر اللہ اوہ کیسا منظر ہون دا نبی پاک رسلا تو سلام خدیجہ نوں گل گل نا یاد کریا کر دے سن نبی پاک نے فرما امی سلمہ میری خدیجہ نوں کس موقع تھے منو یاد کروا دیتا ہے خدیجہ کڑے موقع تھے یاد آگیاں حضرت فاطمہ دے کرنا دے اندر ماں خدیجہ وال لفظ پہنے حضرت فاطمہ دیاں چیخہ نکل گیاں نے اللہ اکبر اللہ اوہ جان دیونا جنا بچیاں دی شادی ہووے باپ سرتیں موجود نہ ہووے یا ماں موجود نہ ہووے اوہ نواز سے خوشیاں کنیاں پھکیاں پھکیاں لگ دیا نے اللہ اکبر نالے ایک ہور گالوی سنے آجے ذرا اے جڑے بچھرن والے نے خوشیاں دے موقع تھے یاد آجا کر دے نہیں عید دے موقع تھے یاد آجا کر دے نہیں کوئی شادی بیان تھے یاد آجا کر دے نہیں آج فاطمہ نو فاطمہ دی ماں یاد آگئی آج میرے پیغمبر نو حضرت خدیجہ یاد آگئی آنے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی سلمہ کیڑیاں گلان کر دیئے آج خدیجہ نو کیڑے مورت یاد کروایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت فاطمہ نو میرے پیغمبر نے اپنی سینے نال لگایا ہے اوہ لوگو قدو پلا ماں باپ دے کولو بیٹیاں دے دوکھ ویکھے جان دے نہیں قدو پلا بیٹیاں دے آنسو ویکھے جان دے نہیں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو اسینے نال لگایا ہے آقا فرما دے فاطمہ میں تیری تربیت دے اندر کوئی کمی نہیں کیتی تینوں ماں والا پیار بھی دیتا ہے تینوں باپ والا پیار بھی دیتا ہے اے فاطمہ پریشان نہ ہو اللہ تنوں بڑے سکھ دے گا اللہ تنوں بڑیاں استان دے نال نوازے گا اللہ اکبر اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دیا ایک عجیب آہاں نکلیے کاش کے واقعی اج میری ماں خدیجہ ہوندی میں نو اپنی خوشی اور منشہ دنال تیار کر دی اج میری ایسا نے تیار کیتا ہے اج میری سعودہ نے تیار کیتا ہے اج میری ماریا کیفتیاں اج فلاں فلاں نبی پاک دیاں بیمیاں نے تیار کیتا ہے اج میری ماں ہوندی کنی خوشی دے موقع بندے اللہ اکبر اللہ اے لوگوں جان دے اونا ایک ماں باپ دا رشتہ ایسا رشتہ ہے جڑا کدی نو پھولیا کر دا بندہ کوشش بھی کرتے اس ماں باپ نو نہیں بھولا سگدہ اے ماں دا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے اے تے جانورانو بھی بڑا پیارا لگ دا ہے ماں چاہے درندہ کیوں نہ ہو دے ماں چاہے جانور کیوں نہ ہو دے اے اپنے بچے اندھنال بڑی پیار کر دیئے اندھنے ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی بولی مٹڑی سینہ ٹھار دیئے سوڑا کہکے ماں جدواجہ مار دیئے اللہ اکبر اللہ آج وے کو خطیبِ ایشیاں حضرت مولانا قاری عبدالعفیز صاحب فیضل آبادی دنیا تو جا چکے نے اللہ اکبر اللہ انہاں دائے کہ بیٹا ہے میرا دوست ہے نا اللہ اکبر انہاں ہر پسو آواز ملے گی اللہ اکبر انہاں کاری صاحب کہہ کے بلائے جائے گا انہاں مدسر کہہ کے بلائے جائے گا انہاں حافظ صاحب کہہ کے بلائے جائے گا آج بیٹا کہہ کے بلان والا کاری عبدالحفیظ نظر نہیں آئے گا اوہ لوگوں ایک وقت سی جدو ساڑا سٹیج خالی ہو گیا سی جدو ساڑے تو علامہ احسان علی زہیر شہید جدا ہو گئے سن جدو سامو حضرت علامہ حبیب و رحمان جزانی جدایاں دیکھے چلے گئے سن اے جماعت جتیم ہو گئی سی ان علماء نے سمجھ سنبھا لیا انہیں ساڑے سٹیج نو خالی نہیں ہون دیتا انہیں ساڑے سٹیج نو خالی نہیں ہون دیتا آج اوہ دنیا تو جا چکے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دنیا دا اے دنیا دی زندگی ہے پتہ نہیں کڑے مورتے آکے مک جائے دعا کرو اللہ جنہیں میرے علماء فوت ہو گئے نے اللہ جنتان دے اندر عالی مقام نصیب فرمائے اللہ ماں دی گل کر رہے ساں ماں دے ماں ہی ہویا کر دیئے اوہ ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتہ کہکے ماں جدواجہ مار دیئے پتہ بھاویں خواب دے وچوی ڈر جاوے پتہ بھاویں خواب دے وچوی ڈر جاوے ماں دی جاگ کے ساری رات گزر جاوے ماں ڈیوٹی دین دی پہرے دار دیئے ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے آج حضرت فاطمہ رو اپنی ماں دیا بڑیاں یادہ آریاں نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو ودا کیتا ہے آقا علیہ السلام اپنے سینے دنال فاطمہ نو لگایا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ دے ماتے تے پیشانی تے بوسے دیتے نے آقا فرما دنے فاطمہ تو پریشان نہ ہو اللہ تنہوں بڑے سوک دے گا اللہ تنہوں بڑیاں اس دنال نوازے گا اے فاطمہ ایک گال میری وسیعت یاد کریں آج تو میرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے میرا علی بڑا غریب ہے میرے علی کو لینا معلومتا کوئی نہیں اے جو کل چجد رہندی جگہ بھی کوئی نہیں اے جو کل سمان بھی کار دے اندر پورا کوئی نہیں اے جو کل بستر بھی چاہی دے کوئی نہیں اے میری فاطمہ علی دے کل ڈیمانڈا نہ کریں علی نو فرمیشہ نہ کریں کسے اوکے وقت دے اندر علی دے ساتھ نہ چھوڑ کے جائیں نبی پاک علیہ السلام بھی اے گال حضرت فاطمہ نے اینج پلے بنیئے مورخین لکھ دینے حضرت فاطمہ دے جہیز دے اندر ایک جناب مشکیز آئے ایک مسلحہ اور ایک کپڑی آنڈا جوڑا ہے پوری سلگی دے اندر حضرت فاطمہ جب تک رہیاں نے اے نا چار پانچ چیزیں تو زیادہ کوئی شہ نہیں آئی اے نا چیزیں دے لی حضرت فاطمہ دنیا تو چھوڑ گئیاں اللہ اکبر اللہ او کائنات دے لوگو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے اے جا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دے انتخاب کیتا ہے حضرت علی میرے پیغمبر دے دماد بن گئے زمانے دے اندر انجدہ دماد کوئی نہیں زمانے دے اندر اندہ سسر کوئی نہیں اللہ نے فر حضرت فاطمہ نو پاگ لائے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے دو بیٹے دیتے حضرت حسن تے حسین حضرت موسن بھی سن اور بھی اولاد سیں انہ دو بیٹے انہ تاریخ اندر برا نام جا گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ دو بیٹے انہو جنتی نوجوانہ دا سردار بنا چھڑیا ہے فاطمہ نے اپنے خوان دی اتنی زیادہ عزت کی تی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ نو جنتی اور تاندی سردار بنا چھڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قدہ سونا لگ دا اے نام علی دا رب دی قسم میں غلام علی دا خیبر دا کل آسی جس نے گرایا حسنو حسین دا بابا کہلایا حسنو حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے مقام علی دا نشائی کی جانے مقام علی دا اے پوڑری کی جانے مقام علی دا اے مومن ہی جانے مقام علی دا اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دی سیرت عمل پیرا ہون دی تفیق کتاب فرمائے موسیقی 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 موسیقی